اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فرنز آج ہم آپ کو بوتیک ڈیزائنر ڈوبٹا بنانا سکھا رہے ہیں نیٹ فیبرک کا ایز نیٹ تو بہت ایزیلی مل جاتی ہے تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کو ایک نیٹ ڈوبٹا بنانا سکھائیں یہ ساری ہماری کرییٹیوٹی ہے اور یہ ہم نے کہیں سے کوپی پیسٹ نہیں کیا یہ ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں ہماری اپنی جو ہے وہ کرییٹیوٹی ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے اس میں تو فرنز نیٹ کا ایک ڈوبٹا ہوتا ہے تقریباً 2.5 میٹر کا جو کافی بڑا ڈوبٹا ہوتا ہے آپ چاہے تو میں نے جیسے کہ 2.5 کے ڈوبٹے کو تھوڑا سا سائیڈوں سے کاٹ لیا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیا ہے آپ چاہے تو فول ڈوبٹا بنائیں چاہے تو 2.5 بنائیں چاہے تو 1 بنائیں 1.5 بنائیں it's all up to you so this is a نیٹ فیبرک چوز 2 کلرز اف نیٹ فیبرک like i چوز this pink baby pink and dark pink کلر کیونکہ جو flowers بنا کے ہم اوپر لگائیں گے اس کے لئے مجھے تقریباً تھوڑا سا dark shade میں کلر چاہیے ہوگا اچھا میں نے اب اس کو double fold کر کے رکھ لیا آپ دیکھیں چار حصوں میں جیسے ہم ڈوبٹا جب fold کرتے ہیں تھاپتے ہیں تو اس کو ہم fold کرتے ہیں اس طرح آپ نے اس طرح چار کرنا ہے اور ان کو بلکل سیدھا رکھ لینا ہے اب اس کے جو کنارے ہیں ان کو میں ایک تھوڑی سی gold look دوں گی ٹھیک ہے u shape look دوں گی میں اس ڈوبٹے کو اور یہ میں نے white dress کے ساتھ بنایا ہے اور یہ جب میں نے پہنا تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا اور بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی بھی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ upload کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو کیونکہ ڈوبٹا ایسے چیز ہوتی ہے جو خوبصورت ہو تو آپ کا dress simple سے simple dress بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ میں نے سائیڈوں سے اس کے چار کناروں کو کٹ لیا اب آپ جیس کو کھولیں یہ دیکھیں بالکل end سے جو ہے یہ وی شیپ میں بن گیا ہے اب اس طرح سے ہم اس کو ڈیزائن کریں گے بہت ایزی ہے بہت ہی پیارا لگے گا تو چلے اب ہم لے لیتے ہیں 4 میٹر ایکسٹرا کپڑا میں نے لیا ہے تھوڑا سا ڈارک پنک ہے ٹھیک ہے وہ بیبی پنک اس کو کہتے ہیں اور یہ پنک کلر ہوتا ہے اس کو بیبی پنک کلر کہتے ہیں اور اس کو پنک کلر کہتے ہیں جو کہ بہت نارمل پنک کلر جو ہوتا ہے یہ میں نے ایکسٹرا فیبرک لی ہے دیکھیں دونوں میں کلرز میں ڈیفرنس ہے آپ چاہے تو بلو کی اوپر یلو بلیک کی اوپر ریڈ جیسا آپ کے کپڑے ہیں جیسا آپ کنٹراسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اب 4 میٹر کپڑا میں نے لے لیا ہے اور 4 میٹر کپڑے میں میں نے سٹرپس کاٹ لی ہیں سٹرپس کی میجرمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیندھ ان ویٹھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیندھ اس کی 26 انچز ہے اور ویٹھ اس کی اگر ہم کریں تو 4 انچز ہے آپ نے پورے جو 4 میٹر کا کپڑا ہے اس کی سٹرپس بنانی ہے ساری اتنے ہی میجرمنٹ کی ٹھیک ہے لونگ لونگ پہلے سٹرپس کاٹ لیں پھر چھوٹی کر کے ان کو تقریبا 26 انچز کا اور 4 انچز کی اس طرح بنا لیں دیکھیں میں نے ساری بنا لی اس طرح میں ایک دفع فولڈ کیا ون ٹائم فولڈ کیا سیکنڈ ٹائم فولڈ کیا اور ساری سٹرپس میں نے بنا لی ہیں آپ کو اس کے لئے بہت زیادہ فلاورز چاہیے ہوں گے اگر آپ بہت زیادہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ بے شک کم یوز کر لیں اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے فلاور بنانا کیسے اب یہ میں نے 3 ٹائمز اس کو فولڈ کیا ہے اور پھر میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کوئی چیز جو ہے وہ رہنا چاہے تو جہاں سے کھلا ہوتا ہے آپ نے وہاں سے اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور صرف دو پیٹلز کٹنے ہیں اس میں کوئی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ میں نے اس طرح سے کٹ کر لی ہے اس کو آپ کھول کے دیکھئے لیند اور ویٹ سیم رکھئے گا یہ ایک روز کی طرح کا پھول بنے گا آپ سوچیں اس میں اگر آپ ریڈ کلر میں بنائیں یلو کلر میں بنائیں پرپل کلر میں بنائیں کتنے خوبصورت لگیں گے اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر لوں گی یہ میں آپ کو ایک فلاور بنانا سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے جو کہ میں ڈوبٹے کی اوپر لگاؤں گی اب آپ نے فولڈ ایسے کرنا ہے کہ سارے پیٹلز ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ لک جو ہے وہ بہت پیاری آئے گی نیٹ آئے گی اب آپ یہاں سے اس کو تھوڑا سے کر لیجئے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ پنک کلر کا ہی دھاگا لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس پورے کو فولڈ کر لنا ہے میں بہت کلیرل اور بہت سلولی آپ کو بتاؤں گی اس لئے پوری ویڈیو دیکھئے کے اند تک تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مسنا ہو اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹ درزن ہونے کا ٹیلر ہونے کا ٹیلر ہونا ضروری نہیں ہے یہ کوئی بھی بندہ بنا سکتا ہے کوئی بھی لڑکی جو کہ اپنا ڈریس ڈیزائن کرنا چاہتی ہے تو آپ اپنی کریٹیویٹی یوز کریں خود کریں ٹرائے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اور شوق پیدا ہوگا سٹیجنگ کرنے کا سٹیجنگ ایسے ہی سیکھی جاتی ہے سب سے پہلے تو اس کے لئے پیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو شوق ہو سٹیجنگ کرنے کا اور اس کے بعد دوسری چیز ہے محنت سے مت گھبرائیں کیونکہ محنت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو ویڈیوز ہم آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں گھنٹوں گھنٹوں ہمارے اس پہ لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک فیزیکل ورک ہے اور اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی بلکل اپنی کونوں میں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس طرح سے کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کھینچ لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو آنگی کی طرف کرنا ہے دیکھیں کتنا ایزی فلاور بنا رہی ہوں میں یہ کرنے کے بعد یہ آپ کے بس تیار ہو گیا اب آپ نے سائٹ سے پکڑ کے اس کو اس طرح سے آپ نے راؤنڈ میں فولڈ کر لیں اس کو سارا ٹھیک ہے میں آپ کو دو فلاورز تین فلاور بنا کے دکھا دوں گی تاکہ اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ اس میں کور ہو جائے آپ کی دونوں تینوں فلاورز میں اب سمپل آپ نے اسے ہلکا ہلکا سا جو ہے اوپر سے سٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو دو تین ٹانکیں لگا دوں گی تاکہ جب میں اس کو اوپن کروں گی تو یہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے اٹلیس جوڑا ہوا ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے یہ اس طرح بس آپ نے دو تین ٹانکیں سائیڈوں پر مطلب فل اس کو کور کر کے اس نے آپ نے ٹانکیں لگا دیئے اور یہاں سے آپ دھاگا کٹ لیں اب میں آپ کو اس کے لئے گزاتی ہوں اب آپ نے پہلا پیٹل جو نیچے ہے وہ کھولنا ہے اس طرح اس طرح آپ کھولیں گے تو یہ دیکھیں روز پیٹل جس طرح بنائے جاتے ہیں بلکل اس طرح کی ایک لوک آجے گی اور آپ کا جو روز ہے وہ آل ریڈی ہے امیجن یہ آپ اور کلرز میں امیجن کیجئے کتنا خوبصورت لگے گئی ہے یہ آپ فروک بھی بناتے ہیں اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں آج کل سویٹرز آئیں ہیں سمپل سویٹرز ہوتی ہیں اور ان سویٹرز کو سویٹرز کے اوپر بھی اس طرح کی روز بنا کے لگائے جاتے ہیں تو اپنی کریئٹی وڈیا آپ اٹھ کر سکتے ہیں ٹراؤزر بنا سکتے ہیں آپ ایسا شرٹ کے دامن پر لگا سکتے ہیں اب یہ میں آپ کو دوبارہ ایک فلاور بنانا سکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کلیر ہو جائے کہ کوئی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور آپ اس کو طریقے سے سارا بنا سکیں موسیقی 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 بہت سارے فلاورز بنا لی ہیں میں نے تقریباً 4 میٹر کپڑے میں جتنے بھی فلاورز بنتے تھے it's going to be more than 100 فلاورز اور یہ سارے ریڈی کر لی ہیں پہلے سے کپڑا لے کے بہت سارے فلاورز بنا لیجئے آپ کیونکہ یہ آپ ہیر بینڈز بغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر بچے کی فروگ بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں چلے اب ہم اس کو دیزائن کرنا دکھاتے ہیں آپ کو یہ میرے پس نیٹ کا جو ہے وہ ڈوبٹا ہے دیکھیں چاہے تو پیکو کروا لیں اس کو لیکن کیونکہ میں اس کا بورڈر بناؤں گی فلاورز کے ساتھ تو اس لیے اتنی زیادہ پیکو وغیرہ کی اس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی میں لگا رہی ہوں اس طریقے سے آپ چاہے تو ایک ایک پھول لگا لیں بیچ میں پھر آپ پیکو کروا لیجئے گا اور آپ چاہے تو صرف بورڈرز کور کر لیں میں نے جس طرح کا جو ہے وہ کیونکہ میرا ایک پلین سیمپل سوٹ ہے جس میں اب آگے میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں نے اس کے ساتھ بنایا ہے تو اس لیے میں اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر رہی ہوں ٹھیک ہے بے شک لائنز لگا لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح سے میجر مطلب صحیح سے لگا نہیں پائیں گے یہ میں لگا رہی ہوں فرنڈز فیبرک گلو سے فیبرک گلو بہت ایزی لی مل جاتی ہے جو کہ کپڑے کیلئے ہی استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ جرمن گلو سے میں آپ کو ساری گلو گنز اس لیے مشورن دوں گی کیونکہ بہت گرم ہوتی ہے تو کپڑا آپ کا جل سکتا ہے اور وہ نظر آئے گی اور وہ بہت زیادہ ٹائٹ وکس نہیں ہوگی نیچے سے جو پیٹل ہے اس کو کوشش کیجئے گا کہ وہ پورا جو ہے وہ اس کے ساتھ چپک جائے تاکہ جو ہے وہ گرنے کا خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیڈل ہوتی ہے نیڈل سے بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو ٹائم بہت لگ جائے گا اس لیے فیبرک گلو سب سے بیسٹ آپشن ہے بنانے کے لیے آہ فرنس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جو ڈیزائن سیلیکٹ کیا ہوا یہ ہے اگر تو آپ سر پر ڈوبٹا کرتے ہیں تو جو بورڈرز ہیں ان کو کور کریں اور سائیڈوں پر بے شک نہ کریں تاکہ وہ آپ کے سر پر ٹک جائے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ میکسی فروکس بغیرہ کے ساتھ اس طرح کے ڈوبٹے بہت چل رہے ہیں ایون فینسی ڈریس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کے ڈوبٹے چلتے ہیں یہ آپ نے دونوں بورڈرز کو سیم اسی طرح جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے بہت ہی پیارا فرنس ہی لگتا ہے دیکھنے میں ویڈیو میں آپ کو شاید اتنا اچھا نہ لگ رہا لیکن دیکھنے میں یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے یہ میں نے تین بنائے ہیں اور ایک جو ہے وہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا اور اب یہ میں اپنی سسٹر کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور ایک اپنی فرنڈ کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے آپ کے لیے ویڈیو پر بنا لی کیونکہ جب یہ میں نے فرس ٹائم کیا تھا تو لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے یہی سمجھے کہ یہ ساتھ آٹھ ہزار کا ڈوبٹہ تو ہو گئی ہوگا کیونکہ اتنی نفاست سے یہ پھول بنتے ہیں اور اگر آپ اس کا پروسیجر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایزی ہے بنانا اور کلر کمبینیشن is all up to you گرلز جو ٹینیجر گرلز ہیں اپنے ڈریسز بغیرہ جو صرف شرٹس بغیرہ لیتی ہیں جینز کے ساتھ اس کے ساتھ بھی آپ اس طرح کا اچھا سا فینسی ڈوبٹہ بنا سکتے ہیں اپنی ڈیزائننگ خود کیا کریں تاکہ ایک تو آپ کو سیٹسپیکشن لیول بھی مل جائے کیونکہ میں ہمیشہ اپنی ڈیزائننگ خود کرتی ہوں اس سے ناصب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسند کی چیز پہن لیتے ہیں اور آپ سیٹسپائیڈ بھی ہوتے ہیں بنسبت کہ آپ کسی اور جگہ سے خریدیں یا دیکھیں اور بہت آج کل ڈیزائننڈ ڈوبٹہ مہنگے مل رہے ہیں تو اس لئے میری پریفرنس ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ڈریس ڈیزائننگ اور ڈوبٹہ ڈیزائننگ خود کروں ناو فرنس یو گن سی کہ میں نے بیچ میں کچھ فلاورز لگا دی ہیں سیم اگلا بورڈر بھی میں نے اسی طرح بنائے دونوں بورڈرز کو سیم بنا لیا ہے بہت ہی پیاری لوک آ رہی ہے اس کی اپنا کلر خود کمبینیشن آپ سیلیکٹ کر لیجئے گا لیکن فلاورز تھوڑے سے ڈارک کلے کے رکھئے گا اور بے شک اگر آپ ڈارک وہ رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا ہے بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے جب آپ اس کو لیں گے تو تھوڑا لائٹ ویٹڈ ہے آئی ہو فرنس کہ آپ کو یہ ربٹہ بہت اچھا لگا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک برائیڈل ڈریس بھی بنایا جا سکتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ ڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے گلیٹر کی پٹی لگائی گئی ہے ایک فراغ بنائی گئی ہے تو آپ بھی اس طرح کی ڈریس بنا کے اپنے ساتھ ایک پیارا سا ڈپٹہ بنا سکتے ہیں اور بلیو می کہ جو دیکھے گا وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے کس طرح سے بنایا ہے یہ کہاں سے خریدہ ہے دونوں بارڈرز سیم تیار کر لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب اور پلیز ہمارے دوسری ڈپٹے کا بیٹ کیجئے کیونکہ وہ ہم دولن ڈپٹہ بنا رہے ہیں جو کہ آج کل بہت چل رہے ہیں تو پلیز سٹے ٹین ویڈس اور پلیز دو سبسکرائب می چینل فور مور ویڈیوز اور اپریشیئٹ کیا کریں تاکہ ہمیں اور آپ کے لئے اچھی چی ویڈیوز لے کے ہیں تینکیو